کل امیش شاہ نے کہا تھا کہ پورے دیش میں نرسی کو لاغو کیا جائے گا اور اس کے بعد جب یہ پرکریہ پورے دیش میں لاغو ہوگی تو اصم میں نرسی کی پرکریہ پھر سے کی جائے گی کسی بھی دھرم کے لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اور اب کانگریس پارٹی اس مددے پر کھل کر سامنے آگئی ہے کانگریس کا عارف ہے کہ بی جے پی اصل مددوں سے لوگوں کا دھیان ہٹانا چاہتی ہے اور اس مددے پر سماج کو باٹنا چاہتی ہے آج راج سوہ میں اس مددے پر جم کر ہنگامہ ہوا جس کے بعد صدن کو استغیت کرنا پڑا تین تصویریں آپ کے سامنے کل امیش شاہ نے نرسی کو لے کر بیان دیا اور آج اس پر سیاسی بوال دے اب آپ کو سنواتے ہیں بی جے پی اور کانگریس کے نیتاؤں نے کیا کچھ کہا ہے میں مانتا ہوں یہ دیش ہیت کا فیصلہ ہے کسی ناغرک کو دیش کے ناغرک کو اس سے ونچت نہیں رکھا جائے گا سب ہی سمودائی کے لوگ اس میں شامل ہوں گے تو اس کو لے کر کسی دل کو یا کسی پردیش کو کسی سمودائی کو کوئی کسی پرکار کی چنطہ نہیں ہونی چاہیے جو لوگ ووٹ بینک راجنیتی کے تحت اپنے راجنیتی کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں کیول وہی اس جد کر رہے ہیں لیکن کسی راجنیتی دل کے فائدے نقصان سے یہ نرنائے نہیں ہوگا مارا آسام میں نرسی اس طرف سے ہوا ہے اگر اس طرف سے سارا دیش میں ہوگا تو یہ دیش کو بہت مضبط نہیں کرے گا دیش کو باتوارہ کرے گا کیونکہ ہمارا آسام میں تو پورا دھرم کے نام پہ ہوا ہے ایک دھرم کا لوگوں کا نام بھڑتیو جو انڈیاں سٹیزن ہے ان کا نام لکھو لکھو لوگوں کا نام شود گیا ہے اگر اس طرف انڈیاں سٹیزن کو ایسے حرسمن کرے گا نرسی کا مجھم سے تو یہ نرسی کا کوئی مطلب نہیں ہے